السلام علیکم حاضرین عسامین یہ مضمون محمد سائید جعوید کی کتاب ایسا تھا میرا کرانچی کہ مضمون کرانچی کی عیسائی عبادی سے ماخوز ہے اس سے قبل بھی کرانچی کی قدیم عبادی میں بستے والے ایرانی باشندوں اور پارسی باشندوں کے مطالق ایک ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی تھی محمد سائید جعوید لکھتے ہیں کراچی کے علاوہ پاکستان کا شاید ہی کوئی دوسرا شہر ہو جہاں اتنے مختلف مذائب اور عقائد کے باشندے ایک ساتھ شیر و شکر ہو کر رہتے ہو کراچی کی تاریخ میں جھاک کر دیکھا جائے تو علم ہوگا کہ یہ تو مددوں سے یہیں آباد تھے وہ نہ صرف کراچی میں اپنے اپنے مذہب اور عقائد کے مطابق پر سکون زندگی گزارتے تھے بلکہ اس خوبصورت شہر کی ملگیت کے دعوے دار بھی تھے بڑا اچھا وقت تھا لوگوں میں ابھی ادم رواداری اور تاثب نہیں تھا اس لیے راوی نے سب کے لیے چین ہی چین لکھ دیا تھا غیر مسلم قومیوتوں کے باسی تھے ان کا اس شہر کو عظیم بنانے میں بڑا کردار تھا کراچی کے مقامی عیسائی ملک کے دوسرے حصوں میں بسنے والے اپنے ہم مذہب لوگوں سے اس لیے بھی مختلف تھے کہ ان کا رہن سین بلکل انگریزوں جیسا ہی ہوتا تھا ان کی خواتین فراق اسکرٹ اور بلاوز وغیرہ زیبتن کرتی تھی جبکہ عیسائی مرد سوٹ اور ٹائی پہنا کرتے تھے گھر میں بھی وہ انگریزی ہی کی طرح رہتے تھے اور ایک دوسرے سے انگریزی زبان میں ہی گفتگو کرتے تھے ان کی رنگت بھی کچھ گہری اور سیاہی مائل تھی یہ عیسائی زیادہ تر کیتولک فرقے سے تعلق رکھتے تھے ان کے آبائے آباؤ اجداد کوئی دو صدیہ قبل ہندوستان کے علاقے گھوہ گھوہ سے پرتگیزیوں کے ساتھ کرانچی چلے آئے تھے اور یہاں اکر مستقل سکونت اختیار کر لی تھی ان کی ایک بڑی تعداد صدر کی کسر المنزلہ عمارتوں کے صاف سترے فلیٹوں یا گھروں میں رہتی تھی وہ اپنے پرتگیزی آقاؤں کی دیکھا دیکھی انہی کے رنگ میں رنگ گئے تھے اور ویسے ہی رہن سین اور رسم و رواج اپنا لیے تھے جولانی دبا میں اکثر لوگ انہیں کالا صاحب بھی کہتے تھے ان کے نام بھی انگریزو والے تھے جیسے مسٹر لوو جارج یا مسٹر رائے اس طرح ان کی خواتین بھی مارگیٹ، الزبت، مارتھا اور ڈالی وغیرہ ہوتی تھی زیادہ تر لوگوں نے چونکے کنانچی کے آلہ انگریزی سکونوں سے بہت اچھی اور پائے کی تعلیم حاصل کی ہوتی تھی اس لیے وہ بڑے بڑے اداروں اور اونچی حیثیت میں ملازمتیں حاصل کرتے تھے یا پھر تعلیم کی شعبے میں اپنی خدمات سرانجام دیا کرتے تھے پڑی لکھی عیسائی لڑکیاں اپنی اچھی تعلیم اور پورے اعتماع شخصیت کی بدولت بینکوں اور آلہ پائے کے ہٹلوں میں بطور ایگزیکیٹیو سیکیٹری یا سپروائزر تانیت ہو جاتی تھی پھر استقبالیہ محکمے میں اپنی خدمات سرانجام دیتی تھی اس قومیت کا دوسرے لوگوں کے ساتھ اتنا آزادانہ میل ملاپ نہیں تھا تہام اپنے ہی لوگوں میں یہ بہت خوش رہتے تھے اور اکثر ایک دوسرے کے گھر دعواتوں بغیرہ میں شریک ہوتے تھے کنانچی میں عیسائی بہت سکون سے رہتے تھے اور خوشی خوشی اپنا وقت گزارتے تھے سن ساٹھ کی دہائی میں جب کنانچی میں ایک دم بڑے بڑے ہوتل اور نائٹ کلب بغیرہ کھلے اور ان میں شبیداری اور رقص و مسیقی کا اتمام موندے لگا تو کچھ پڑے لکھے عیسائی مرد اور خواتین نائٹ کلبوں میں استقبالیہ یا انتظامیہ میں ملازمات اختیار کرنے لگے جو لوگ مالی اور تعلیمی طور پر ذرا کمزور تھے وہ ان ہٹلوں میں اور کلبوں میں بیٹرز کی حیثیت سے کام کرنے لگے کراچی کے ہٹلوں میں یا باہر گلی محلوں میں جتنے بھی جتنے بھی میخانے ہوتے تھے ان میں زیادہ تر یہی لوگ کام کیا کرتے تھے اکثر پڑے لکھے اور روشن خیال عیسائی لڑکیوں اور لڑکے آپس میں اشتراک کر کے اپنا بینڈ بھی ترتیب دے لیتے تھے یا پہلے سے ہی موجود کسی مقامی بینڈ کے ساتھ منسلک ہو جاتے تھے اکثر لڑکیاں غیر ملکی اور مرکزی رکاسہوں کے میدان میں آنے سے قبل حاضرین کو لبانے کے خاطر ہلکا پھلکا رخص کیا کرتی تھی چونکہ سارے ہی عیسائی فراتے سے انگریزی بول لیتے تھے اس لئے غیر ملکی سیاہوں خصوصاً چھٹی پر آئے ہوئے نیوی کے ملہوں کے ساتھ بڑی جلدی اور بیتگلوک فی کے ساتھ گھل مل جاتے تھے ان کو کراچی میں ان کی مرضی اور پسند کے مقامات کی شہر و تفریح کروا کر ان سے اچھی خاصی رقم کا مالیہ کرتے تھے سن ساٹھ اور ستر کے بست تک ان کی سرگرمیاں اروج پر تھی اور یہ کراچی میں ملکی اور غیر ملکی میمانوں کی تفریح مہیا کرنے والے لوگوں میں پیش پیش ہوتے تھے بعد ازا جب نائٹ کلبوں پر مکمل قدغن لگی تو یہ لڑکے اور لڑکیاں یکدم بے روزگار ہو گئے ان میں سے کچھ تو کام نہ ملنے کی وجہ سے اس حد تک یاسیت کا شکار ہوئے کہ ایک ایک کر کے کیرانچی سے نقل مکانی کر گئے بلاخر کچھ برسوں کے اندر ہی گوہ کے ان عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد کیرانچی سے بہرین و ملک پوچھ کر گئی اب تو کیرانچی میں خال خال ہی کوئی مقامی عیسائی نظر آتا ہے اور وہ بھی زیادہ تر صدر کے علاقے میں جو ہیں بھی تو وہ اپنی صدیوں پرانی روایت چھوڑ کر خالص پاکستانی رنگ میں رنگ گئے ہیں عام مسیح برادری کی پڑی لکھی لڑکیوں کی تعداد کافی زیادہ تھی جو مشنری اسکولوں سے تعلیم آفتہ تھی انہوں نے نرسنگ کی تربیت حاصل کی اور شعبہ طب سے منسلک ہو کر مختلف اسپتالوں میں کام کرنا شروع کر دیا یہ وہ وقت تھا جب مسلمان گھرانے نرسنگ کے پیشے کو کچھ اچھا اور باوقار نہیں جانتے تھے اور مسلمان لڑکیاں اسپتالوں میں خال خال ہی نظر آتی تھی مسیحی لڑکے بھی نرسنگ کا کوس کر کے ان کے شانہ بشانہ کام کرنے لگے تب محکمہ سہد کا بھرم ان مسیحی ملازمین نے رکھا ہوا تھا اچھی تربیت اور مشتری اسکولوں میں پڑھنے کی وجہ سے ان کا رویہ مریضوں سے بہت مشفقانہ اور نرم ہوتا تھا اور وہ ہر قسم کے حالات میں انتہائی ایمانداری سے اپتے فرائض انجام دیتے تھے کراچی میں وہ مسیحی بھی تھے جو پنجاب کے مختلف علاقوں خصوصاً شالکورٹ وغیرہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے وہ کراچی کے مقامی عیسائیوں کے ہم مذہب ہونے کے باوجود ان کی قرابتداری سے محروم اور الگ تھلگ ہی رہے ان سے ہام آنگ نہ ہو سکے وہ نشلی درجے کے عیسائی مانے جاتے تھے جو زیادہ تر صفائی وغیرہ کا کام یا محنت موزوری وغیرہ کرتے تھے خواتین گھروں میں جھاڑو پوچھے کا کام کیا کرتی تھی ان کا لباز بھی عام پاکستانیوں جیسا ہی ہوتا تھا اور آپس میں گفتگو بھی پنجابی زبان میں کیا کرتے تھے اگرچہ یہاں کے مقامی عیسائی اپنے مذہب میں زاد پات کو رد کرتے تھے لیکن یہ محض گفتگو کی حد تک ہی تھا کیونکہ ان کے بیچ زاد پات کا ایک اندیکھا مسئلہ محسوس کیا جا سکتا تھا وہ مسیحی تو ضرور تھے مگر کسی طرح بھی مقامی عیسائیوں کی ہمسری نہ کر سکتے تھے کیونکہ دونوں کے رہنسین اور تہذیب و تمدن میں زمین آسمان کا فرق تھا دونوں اپنی اپنی دنیا میں مس تھے ہاں مشنری اسکولوں اور چرچ وغیرہ میں البتہ یہ ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے کرسپس کے تیوار پہ بھی یہ اکثر ایک دوسرے کے قریب آ جاتے تھے حاضرین و سامین آپ سے گزارش ہے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر کیجئے اور اس کے علاوہ ٹک ٹاک پہ بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فالو کیجئے شکریہ